فیزیکل لائف کے باوجود سپیریچول ڈیتھ ہوتی ہے ہارٹ ڈیڈ ہوتا ہے اور پھر اللہ پاک اپنے نور کے ذریعے زندگی عطا کرتا ہے اب یہ جو بات ہے کہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتے ہیں اب اس کو تھوڑا الٹ کر لیں اکس اس معنی کا اطلاق ہوگا تو جس طرح کئی لوگ زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتے ہیں اس طرح اس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں مفہوم مخالف سے ثابت ہوا اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو وفات پا کر بھی زندہ رہتے ہیں وہ ڈیتھ کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں کیوں یہ جو فیزیکل لائف اور فیزیکل ڈیتھ ہے یہ سپیریچول لائف اور ڈیتھ پر کوئی امپیکٹ نہیں رکھتی جس طرح جسم کی ظاہری زندگی کہ باوجود دل مردہ ہے روحانی موت ہے اس طرح جسمانی موت ہو جانے سے بھی اس کی روحانی حیات پر فرق نہیں پڑے گا خواہ وہ زمین پہ چل پھر رہا ہو بندہ چلتا ہو تب بھی مردہ ہے خواہ قبر میں لیٹا ہو تو ایسا اللہ کا بندہ ہے تب زندہ ہے یہاں ایک عرفہ کی ایک بات ہے بڑی پیاری اولیاء اور عارفین کہتے ہیں فمن ماتت نفسہو باعدت انہو دنیاہو ومن مات قلبہو باعد انہو مولاہو جس کا جسم مر جائے جس شخص کا جسم مر جائے یعنی باڈی لی ڈیتھ ہو جائے جسم مر جائے دنیا اس سے دور ہو جاتی کیا باعدت انہو دنیاہو اس کی ساتھ دنیا یعنی آپ قبر میں ڈالاتے ہیں نا تو بیٹے بھی دور ہو جاتے ہیں بیوی بچے بھی دور ہو جاتے ہیں شوہر بھی دور ہو جاتے ہیں عیزہ قارب دور ہو جاتے ہیں پیارے دور ہو جاتے ہیں اپنے پرائے ساری دنیا جس کا جسم مر جائے بڑا قریبی سے قریبی بھی اس سے دور ہو جاتا ہے دنیا دور ہو جاتی اور فرمایا وَمَن مَا تَقَلْبُهُ بَعُدْ عَنْهُ مَوْلَاهُ اور اس کے برق جس کا دل مر جائے اس کا مولا اس سے دور ہو جاتا ہے جسم کی موت ہو جائے کیا بولیں جسم کی موت ہو جائے پیچھے تک آخری کتار تک جو بیٹھے ہیں نا سارے توجہ سے بات کو سکھ جسم کی موت واقع ہو جائے جسمانی موت تو کون دور ہو جاتا ہے ساری دنیا کیا فرمایا دنیا دور ہو جاتی ہے جسمانی موت پر اور اگر روحانی موت ہو جائے دل مر جائے تو اللہ دور ہو جائے اور دل زندہ ہو جائے تو اللہ قریب ہو جاتا ہے یہ جو دل کی حیات ہے کیا دل کی زندگی ہے اس کو معرفت کہتے ہیں دل کا زندہ ہو جانا اور زندہ کس طرح ہو جانا کہ زندہ کرنے والے کے ساتھ جب دل جڑ جائے کس کے ساتھ جو زندہ کرنے والا ہے محی وہ اللہ ہے تو زندہ کرنے والے کے ساتھ جو چیز جڑ جائے وہ بولیے زندہ ہو جاتی ہے دیکھیں آپ ہر روز دیکھتے ہیں ہسپیٹلز میں اس عمر کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی بلکل قریبے مر گئے تو اس کو اکسیجن پہ اور مشین پہ لگا دیتے ہیں جو ساری آرٹیفیشل لائف چلاتی ہے آپ نے دیکھا ہے نا کیا بھی ہسپیٹلز میں مشینے لگا دیتے ہیں اس کے ہارٹ کو بھی وہ چلا رہی ہیں اس کے لنگز کو بھی چلا رہی ہیں برین کو بھی چلا رہی ہیں ساری لائف مشینوں پر چلی جاتی اور دس دن پندرہ دن مہینہ چلائے رکھتے ہیں جب تنگ آ جاتے ہیں اور ساری میڈیسنز دے دے کر مریض جب زندہ یا شفایاب نہیں ہوتا تو پیشنٹ کے لوحکین سے بلا کے پوچھتے ہیں پہ آپ بتاؤ مشینیں ہٹا دیں یا رکھیں اور کب تک اس پیشنٹ کو مشینوں پر رکھنا ہے یہ بات سمجھ آگئی کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جس نے یہ زندگی میں کبھی دیکھا یا سنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے یہ تو معروف چیز ہے نا وہ پوچھتے ہیں کب تک رکھنا ہے مشینوں پر ہمیں آپ بتائیں تو وہ پھر مشینیں اگر ہم ہٹا دیں گے تو بعض اوقات وہ ایکچولی بتا دیتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے اب مشینوں کے ساتھ آرٹیفیچلی زندگی دے رکھی ہے تو مشینیں جب لگ جاتی ہیں جڑ جاتا ہے تو جتنا عرصہ جلے مشین کی طاقت اتنی ہے مہینہ زندہ رکھ لے گی دو مہینے رکھ لے گی تو وہ اس کو زندہ رکھتے ہیں دوران خون خون کا دوران رہتا ہے سرکولیشن اور بلڈ اسی سے زندگی رہتی ہے سو کال لائف ہے اور جب مشین سے ہٹ جائے مشین کو جب ہٹا دیا اس جسم سے تو موت وانٹر ہو گئی اب مشین کو ہٹا دیں مشین کو ایک طرف کر دیں وہ بندہ ہے اور اس کو اللہ سے جوڑ دیں تو جب اللہ سے جو بندہ جڑ جاتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے ساتھ جڑنے سے دل زندہ رہتا ہے اور جب جیسے مشین ہٹا دی تو موت ہو گئی تو جو دل اللہ سے ہٹ گیا وہ مردہ ہو جاتا ہے تو ہماری دل کی زندگی اور موت کا سارا انہیں سار اسی راز اس کا راز یہ ہے کہ اگر دل اللہ سے جڑا رہا تو زندہ ہو رہا اور اللہ سے کٹ گیا تو مردہ ہو گیا تو یہ جو حقیقت معرفت ہے معرفت کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑنے سے جس دل کو زندگی مل جائے اس دل کی زندگی کو معرفت کہتے ہیں موسیقی موسیقی میری موسیقی 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 موسیقی